اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل سبنوں گچنٹرین پہ آج ہم بنائیں گے ویج موموس کی ریسپی اور اس کے ساتھ میں تیکھی والی لال چٹپٹی چٹنی جو آپ ٹھیلے پہ کھاتے ہونا بلکل ویسا ہی ہم اسے گھر پہ بنائیں گے اور بہت آسان طریقے سے اور اسے آپ بنا کر کچھ دنوں تک اسے اسٹور کر سکتے ہیں تو چلیے اسے جھڑپٹ بنانا سرو کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ میں یہ بیل آئیکن ضرور دبائیں اس سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی ملے گی تو جس کے لیے آپ پہ ہم لیں گے دس سے پندرہ سوکھی ہوئی لال مچ یہ چھوٹی والی ہے بہت تیکھی ہوتی ہے تو اسے میں نے ایک گھنٹے کے لیے ہلکے گرم پانی میں بھی ہو کر رکھا ہے تو آپ اس کے زگہ پہ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ کس میری سوکھی لال مچ جو سابوت والی ہوتی ہے وہ ہاف کونٹیٹی میں لے لیں اور ہاف کونٹیٹی میں یہ سوکھی والی لال مچ لے لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی چٹنی تیکھی تھوڑا کم ہوگی تو یہ ہماری چٹنی بہت تیکھی اور چٹپٹی بننے والی ہے بلکل ٹھیلے والی جیسی تو یہاں پہ آپ ہم لیں گے آٹھ سے دس لہسن کے جویں دو میڈیم سائز کے ٹماتر جو میں نے رفلی کاٹ لی ہے اور ایک میڈیم سائز کے پیار جسے میں نے ہاف کونٹیٹی میں رفلی چوب کر کے لیے ہے اب یہاں پہ ایک گرائنڈر جار لیں گے اور مرچوں کو پانی کے سمیت اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پہ یہ بھی ساری چیزیں ہم یہ گرائنڈر جار میں ایڈ کر لیں گے اور یہاں پہ ایڈ کریں گے ایک چھوٹا چمچ نمک اب اسے کور کر کے ہمیں بلکل فائن پیش تیار کر لینا ہے بلکل جیسے چٹنی تیار کرتے ہیں تو دیکھیں اس طرح ہمیں پیش لینا ہے آپ چاہے تو اسی طرح یوز کر سکتے ہیں ڈائریکٹ لیکن میں اس کی تھوڑی سی تیخاپن کو میں بیلنس کروں گی کیونکہ یہ لال میچ بہت زیادہ تیکھی ہوتی ہے اسے ہمیں دھوڑا سا بیلنس کرنا ہے تیخاپن یہاں پہ میں نے ایک پین لیا اس میں میں نے اٹھ کیے ایک چھوٹا چمچ کوکنگ آئل اور ایک چھوٹا چمچ کسمیری لال میچ کسمیری لال میچ بلکل اپسنل ہے وہ اس لیے کہ اس کا کلر چٹنی کا کلر ہے بلکل ٹھیلے کے جیسے اس لیے میں یہاں پہ اسے ایڈ کر رہی ہوں اور یہ ساری چٹنی کو ہم چھان لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر یہاں پہ اسے اچھے سے چھان لیں گے تو یہ چٹنی ہمیں بلکل مارکٹ جیسے یعنی کہ ٹھیلے جیسے بنانی ہے اسی طرح آپ چھان لیں جو مرچی کے دانے بے گیرہ ہوتا ہے وہ نکل آئیں گے آپ ٹھیلے پہ دیکھتے ہو کہ بہت سموز سا اور تیکھا چپٹا چٹنی موموں کے ساتھ ملتا ہے تو بلکل ہمیں ویسے ہی بنانا ہے تو یہاں پہ ایڈ کریں گے ہاف چھوٹا چمچ چینی چینی اس لیے ڈال رہی ہو تاکہ اس کا جو تیکھاپن ہے وہ بیلنس ہو جائے تو بس اسے ہمیں دو منٹ کے لیے میریم فلیم پہ پکانا ہے بس زیادہ نہیں صرف دو منٹ تو یہ دو منٹ میں ہماری یہ مومو چٹنی بن کر تیار ہو جائے گی بلکل ٹھیلے والی جیسی تو اسے ہم یہاں پہ ایک بال میں نکال لیں گے تو آپ اسے کرمگم سرب کر سکتے ہیں یا تو پھر اسے آپ اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کچھ دنوں کے لیے آپ اسے اسٹور کر سکتے ہیں لیکن یہ چٹنی اتنی ٹیسٹی ہوتی کہ یہ زیادہ دنوں تک بچ ہی نہیں پاتی تو یہ ہماری جھٹ پٹ مومو چٹنی بن کر تیار ہے اب چلیے مومو کی فیلنگ لگرہ تیار کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کچھ ہاری سبجیاں لی ہیں سبجیاں اپنی پسند کی لے سکتے تو یہاں پہ میں نے کچھ تھوڑے سے سمرا مچ لی ہیں تھوڑے سے باریک کٹے ہوئے پتہ گو بھی اور تھوڑے سے باریک کٹے ہوئے گاج اب یہاں پہ ایک بال لیں گے بال میں ساری سبجیوں کو یہاں پہ ایڈ کر دیں گے سبجیوں کو دھیان سے سبجیاں باریک کٹے تاکہ ہم مومو بنائے تو وہ اندر سے پھٹ نہ جائے سبجیاں باریک ہی کٹ کر لیں آپ چاہیں تو چوپر میں اسے پائن چاپ کر سکتے ہیں تو ان سبجیوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے ایک چھوٹا چمچ نمک نمک ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ سبجیوں کا جو پانی ہے وہ بہت جلد آسانی سے چھوڑے گا تو یہاں پہ نمک ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے ہمیں پندرہ منٹ کے لیے ریشٹ ہونے دینا ہے تاکہ سبجیوں کا پانی بہت اچھے سے نکال آئے تو اسے پندرہ منٹ کے لیے ریشٹ ہونے دیتے ہیں تو یہاں پہ اب اس کا ڈو تیار کریں گے یعنی کہ مومو کا ڈو یہاں پہ بنائیں گے تو جس کے لیے یہاں پہ لینے میں نے لیے ایک کپ میدہ یعنی کہ اور پرپوس فروز اور ہاں چھوٹے چمچ نمک یہاں اٹھ کریں گے اور ایک چھوٹا چمچ کوگینو آئل اب ان سب چیزوں کو اچھے سے کمبائن کر لیں گے اچھے سے ملا لیں گے اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کا ایک ڈو تیار کریں گے نہ زیادہ ہارٹ ڈو تیار کرنا نہ زیادہ سوف جیسے ہم پوری میں آٹا لگاتے ہیں بلکل ویسا ہی آٹا ہمیں لگانا ہے پندرہ منٹ کے بعد تو اسے ہم چلیے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد سبجیوں کا پانی کیسے دیکھیں نکلا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہاں پہ آپ سیٹ کر کے دیکھ رہنا پانی چھوڑا ہے تو ابھی یہ اب اس طرح ہم میں ہاتھ میں اس طرح لے اور کس کس کے دباتے اس کے پانی کو نچوڑتے ہوئے نکال لیں گے ایکسٹرا پانی جتنا بھی ہے نکال لیں گے تاکہ جب یہ مومو میں ہم اسے فیل کریں گے تو مومو ہمارا فٹے گا نہیں تو سارے پانی اس طرح آپ نکال لیں دیکھیں نا کتہ سارے پانی سبجیوں سے نکلا ہے تو یہاں پہ اسے سائٹ کرتے ہیں اب اسی بال میں ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے ہماری سبجیاں اور اس میں کچھ چیزیں یہاں پہ ابھی ایڈ کریں گے جس کے لیے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا جار اور دو سے تین ہری میچ اور یہاں پہ ایک انچ ادھرکت دکڑا اسے تھوڑا سا کاٹ لیں گے تاکہ جب ہم اسے پیسے تو بہت آسانی سے یہ پیس جائے اور ساتھ میں تھوڑا سا دھنیا پتی ایڈ کریں گے اور اسے ہمیں رفلی پیس لینا ہے بلکل جیسے بولتے ہیں کرس کر لینا ہے زیادہ اسے باریک نہیں پیسنا ہے تو یہاں پہ میں نے اسے رفلی پیس لیا ہے تو یہ ہمارا تیار ہے اب اسے ہم یہاں پہ سبجیوں میں ڈال لیں گے اس طرح پیس کر ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اس کا فلیور بہت زیادہ اچھا مطلب نکھر کر آتا ہے تو آپ اسی طرح جرور کرس کر کے ڈالیں کاٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کرس کر کے ڈالنے سے اس کا فلیور اور نکھر کر آتا ہے تو اب یہاں پہ آٹ کریں گے ہاف چھوٹے چمچ بلیک پیپر اور ہاف چھوٹے چمچ نمک نمک یہاں پہ دھیان سے ڈالیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی ڈالی تھی تو پانی کے ساتھ وہ نمک تھوڑا نکل جاتی تو اسی لئے یہاں پہ میں نے تھوڑا نمک یہاں پہ اور آٹ کیا ہے اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے زیادہ بھی نہیں تو یہ ہمارا ڈو مومو کا ڈڑی ہے تو یہاں پہ اسے چھوٹے چھوٹے بال تیار کریں گے چھوٹے چھوٹے اسی طرح نکال لیں دمپوری سے بھی زیادہ چھوٹی ہمیں یہاں پہ ڈو اس کے لینی ہے تو یہاں پہ لے لیں گے اور اسے یہاں پہ اس کی لوجت تیار کر لیں گے اب چلیے اسے تھوڑا سا آٹے میں ڈس کر کے اسے بیلیں گے بلکل ہمیں پتلی سی اسے بیلنی ہے تو یہاں پہ میں نے یہ اس طرح بیل دیا ہے اب اس میں ہم فیلنگ رکھیں گے دیکھیں ہمیں جیادہ موٹی نہیں بیلنی ہے بلکل پتلی سی اسے تیار کرنی ہے تو اس کے اندر اب ہم ہم سبجیوں کی جو فیلنگ ہم نے تیار کی تھی وہ رکھیں گے اور اسے اس طرح دیکھیں اس طرح دبل کرتے ہوئے یہاں پہ دبا دیں گے یہ بہت ہی آسان طریقہ والا جو مومو ہے اس طرح بھی آپ بنا سکتے ہیں زیادہ اس میں محنت نہیں بس اس طرح فول کرو یہ ہمارا مومو بن کر تیار ہے اینا اسے آسان بنانا کتنا تو آپ اس طرح بھی بنا کر مومو تیار کر سکتے ہیں میں آپ کو دوسرا اسٹیل بھی دکھاتی ہوں کہ آپ اس طرح بھی یہاں پہ اسٹیل میں یہ مومو بنا سکتے ہیں تو اسے ہم چھوٹے چھوٹے پلیٹ لگاتے جائیں دیکھیں اس طرح دیکھ رہے نا پس اسی طرح سارے پلیٹ کو لگاتے ہوئے ہمیں اکھٹا کرتے جانا ہے جیسے آپ ساری پہ پلیٹ لگاتے ہو نا دوپٹے میں پس اسی طرح یہاں بھی پلیٹ ہمیں اس طرح لگانا ہے تو سارے پلیٹ کو اسی طرح ہم لگاتے ہوئے اکھٹا کرتے جائیں بس اس طرح دیکھ رہنا بہت آسان ہے آپ ایک دو بار ٹرائی کروگے بہت آسانی سے یہ بن جائیں گے تو سارے مومو کو اسی طرح آپ پلیٹ لگاتے جائیں دیکھیں اس طرح آپ کرتے جائیں جیسے میں کر رہی ہوں اسی طرح ہمیں اور پلیٹ لگانے ہے جیسے ہم نے اس میں لگایا تو اس طرح لگاتے ہوئے چپکاتے جائیں تاکہ ہماری پلیٹ کھولے نہیں تو اس طرح لگانے کے بعد ہاف ہمیں پلیٹ لگا لینا اور ہاف جو سائٹ بچیں اس طرح ہمیں دباتے ہوئے یہ ہمیں مومو تیار کر لینا تو یہ تیسرے سٹیل میں بھی آپ اس سٹیل میں مومو بنا سکتے ہیں تو ہے بلکل آسان بنانا اسے کتنے منٹوں میں آپ آرام سے گھر پہ بہت آسانی سے یہ مومو تیار کر سکتے ہیں تو آپ یہ جرور ٹرائ کریں آپ کو بہت پسند آئے گی تو یہاں برطن جس میں دو گلاس پاہی ڈان کر گرم ہونی کلی رکھ دی اس کے اوپر جھالی والی پلیٹ رکھ دیں اگر آپ پاس پلیٹ نہ ہو اس کے اوپر ایک پتلا سا کپڑن کپڑا باند سکتے برطن کے اوپر دیکچی کے اوپر تو اسے بھی آپ مومو بن جائیں گے کپڑے کے اوپر اس طرح مومو کو رکھ دیں اور دھپکن سے اچھے سکتے سکتے ہیں تو اسے یہاں پہ مومو کو ڈال دیں گے اور اویل کو ضرور گریس کریں اس سے کیا ہوتا مومو آپ کے چپ گے نہیں اسے ڈالنے کے بعد 10 سے 15 میٹ کے لئے اسے سٹیم ہونے لیں بلکل لو فلم پہ دیکھیں اس کی شائن یہی ہے آپ جب دیکھو مومو میں جو ٹرانسپیرنٹ دیکھ رہے نا تو سمجھ آپ کے مومو بن کر تیار رہے تو یہ سائن ہے مومو ٹرانسپیرنٹ دیکھنے لگے گی دیکھ رہے نا تو بس یہ ہمارا مومو تیار ہے تو چلی اب اسی طرح ہمیں سارے مومو کو تیار کر لینے ہے تو چلی یہ ہمارا ٹیسٹی مومو بن کر تیار ہے میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں کہ اندر سے کتنا ہی سافٹ بنا ہے سبجیاں دیکھ رہے نا کتنی اچھے سے پک گئی ہے بہت سیرے ریسیپی کچھ بھی کوششن ہو آپ پوچھ سکتے ہو میں اس کے آنسر ضرور دوں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کی بینہ نہ جائیں میرے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ جلد ہی ملتی ہوں نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ